اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایمازون پر کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ نسبتاً باقی کاموں کے کافی زیادہ آسان ہے اور انویسٹمنٹ فری ہے یعنی کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے تو دوستو یہ کام آپ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی مدر سے گھر بیٹے سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں کام سے آخر کتنی انکم ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ اس کام میں انکم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ سو ڈالر ایک مہینے میں بھی کما سکتے ہیں سو ڈالر ایک دن میں بھی کما سکتے ہیں یہ سب کا سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام پر آپ کی محنت پر یعنی کہ جتنا گھڑ اتنا مٹھا تو دوستو ایمازون ایفیلیٹ پروگرام کی پوری ویڈیو سیریز میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس ویڈیو سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے اور سب سے اہم ویڈیو ہے کیونکہ اس میں میں نے ساری بنیادی معلومات اور ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے تو دوستو میں آپ کو ایک آسان مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ لوگوں نے اکثر فوڈ پوائنٹس اور ہوتنوں کے بار دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مینیو کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں اور گاڑیوں والوں کو اشارہ کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ہوتل پر آئیں یہاں یہ کھانے اور ڈیشز ملتی ہیں اگر وہ کسٹمرز کو ہوتل میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹمرز وہاں ہوتل میں جو کچھ کھانا آرڈر کرتے ہیں اس آرڈر کے بل پر ان لڑکوں کو کمیشن ملتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے یا پھر فیس بک پیج ہے یوٹیوب چینل ہے یا پھر کوئی بلاغ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کسٹمرز کو ایمازون پر لے کے جاتے ہیں آپ اپنے بلاغ یوٹیوب چینل یا اپنی ویب سائٹ کی مدد سے تو جب وہ کسٹمرز ایمازون سے کچھ خریدتے ہیں تو ان کی خریداری پر آپ کو کمیشن ملتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یعنی کہ آپ کسٹمرز کو ایمازون پر کیسے لے کے جاتے ہیں یعنی کہ آپ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک فیس بک پیج یا پھر یوٹیوب چینل یا پھر کوئی ویب سائٹ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ ایمازون ایفیلیٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک ایمیل آئی ڈی اور فون نمبر چاہیے اس کے بعد آپ وہاں پر کچھ ضروری انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایمازون ایفیلیٹ کے لنک جنریٹ کرتے ہیں تو یہ لنک کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب کھولیا اور یہاں پر میں سرچ کرنے لگا ہوں سمارٹ پرادکٹس اون ایمازون تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریزرٹس شو ہو رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز آ گئی ہیں ان میں سے ہم کوئی ایک چلا کے دیکھتے ہیں یہ والے چلا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایک گھڑی ہے اور اس کے فیچرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ کسی بندے نے اپلوڈ کی ہے ویڈیو اور ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نیچے اس کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم اس کے ڈسکرپشن میں دیکھیں تو دیکھیں آپ لنکس دیکھ سکتے ہیں کافی سارے تو اگر ہم کسی اس کے پہلے لنک پر کلک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم سیدھا پہنچ جاتے ہیں ایمازون پر یعنی کہ جس لنک پر ہم نے کلک کیا وہ ایمازون ایفلییٹ کا لنک تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 394 ڈالر اس گھڑی کی قیمت ہے اگر یہ گھڑی میں خریدتا ہوں اس وقت تو کیا ہوگا کہ اس کا کمیشن سیدھا اس بندے کے پاس جائے گا جس کا وہ یوٹیوب چینل تھا یعنی کہ جس کا وہ یوٹیوب چینل تھا وہ بندہ ایفلیٹ مارکٹنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں وہ گھڑی نہیں بھی خریدتا یہاں پر وہ لنک استعمال کرتے ہوئے آیا ہوں میں کوئی اور گھڑی مثال کے طور پر یہ والی میں خرید لیتا ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور پرادکٹ خرید لیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ اس کا بھی کمیشن اس بندے کو جائے گا کیوں کیوں کہ میں اس کا لنک استعمال کرتے ہوئے ایمازون پر آیا ہوں تو یہاں پر 648 ڈالر اس گھڑی کی قیمت ہے اگر میں یہ خریدتا ہوں تو اس کا 4% کمیشن اس بندے سمارٹ ٹیک بندے والے کے پاس جائے گا تو یہ سارے سارے جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سارے لنک ایمازون ایفیلیٹ کے لنک ہیں تو یہ لنک کیسے جنریٹ ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے ٹیکس انفرمیشن اور پیمنٹ میتھڈ کیسے سیٹ کرنا ہے وہ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لنکس کیسے کام کرتے ہیں تو جب آپ ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو ایمازون پر جتنی بھی پرادکٹ بک رہی ہوتی ہیں وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو ایک لنک نکالتے ہیں کسی بھی پرادکٹ کا جو کہ آپ اپنی ویب سائٹ یوٹیوب چینل یا فیس بک پر لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس پرادکٹ کے آپ کو ویڈیوز بھی مل جاتے ہیں وہاں پر آپ کو اس پرادکٹ کے فوٹوز بھی مل جاتے ہیں اور دیگر ڈیٹیل جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے فوٹوز اور ویڈیوز اٹھاتے ہیں ساتھ میں وہاں سے لنک اٹھاتے ہیں اس پرادکٹ کا اور آ کر اپنی یوٹیوب چینل ہے تو ویڈیو بنا کر نیچے لنک ڈال دیتے ہیں اگر آپ کا فیس بک پیج ہے تو وہاں ایک پوسٹ لگا کر اس کے فوٹوز اور ویڈیوز لگا کر نیچے لنک ڈال دیتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے تو وہاں پر بھی آپ اپنے فوٹوز ویڈیوز یا پھر اس کے ڈیٹیل ڈال کر نیچے آپ نے جو لنک جنریٹ کیا ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے اس پرادکٹ کا وہ لنک ڈال دیتے ہیں تو اس لنک کو جب کوئی کلک کرتا ہے یا پھر اس لنک کو کلک کر کے وہ ایمازون پر جاتا ہے تو اگر وہاں سے وہ بندہ کوئی خریداری کرتا ہے تو اس کا کمیشن آپ کو ملتا ہے تو وہ کمیشن کتنا ملتا ہے تو کمیشن چار سے دس پرسنٹ تک ہو سکتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ پرادکٹ کس کیٹیگری کی ہے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ڈیفرنٹ کمیشنز ہیں مثال کے طور پر الیکٹرونکس وغیرہ کے کمیشن چار پرسنٹ ہے اور بیوٹی پرادکٹس جو ہیں جو کہ فیمیلز زیادہ تر استعمال کرتی ہیں اس کا کمیشن ٹین پرسنٹ تک ہے تو اسی طرح بے شمار بے شمار جو ہیں نا پرادکٹس موجود ہیں جن کے آپ لنکس جنریٹ کر کے اپنی ویب سائٹ پر یوٹیوب چینل پر آپ انہیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ وہاں سے آپ کا لنک استعمال کرتے ہوئے ایمازون پر جاتا ہے وہاں سے وہ پرادکٹ کھریدتا ہے یا پھر وہ پرادکٹ نہیں کھریدتا کوئی اور پرادکٹ کھریدتا ہے تو بھی آپ کو اس پرادکٹ پر بھی کمیشن ملے گا لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے لیمٹ کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ ایمازون سے کچھ بھی خریدتا ہے کچھ بھی اس کا کمیشن آپ کو ملے گا اگر کوئی بندہ آپ کا لنک استعمال کرتے ہوئے ایمازون پر جاتا ہے جیسے مثال کے دور پر میں نے کلک کیا لنک ایمازون پر پہنچا وہاں چوبیس گھنٹے کے بعد میں جو بھی خریداری وہاں پر کروں گا اس کا کمیشن اس بندے کو جائے گا جس کا لنک کلک کر کے میں ایمازون پر گیا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ضروری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لنکس جب جنریٹ کرنے ہیں اپنا ویٹس ایپ سٹیٹس پر نہیں لگانے اپنے رشتاروں اور دوستوں کو نہیں بھیجنے اسے کیا ہدا ہے کہ سیم لوکیشن کے کلکس مل رہے ہوتے ہیں تو ایمازون کو پتہ لگ جاتا ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیتے ہیں تو امید ہے آپ کو بیسیک آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ باقی ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہیں تو آپ وہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سٹیپ بیسٹ ٹائپ ویڈیوز ہیں اس کے بعد اپنی انفرمیشن کیسے سب میٹ کروانی ہے اس کے بعد آپ نے لنکس کیسے جنریٹ کرنے ہیں اور اپنی یوٹیوب چینل یا فیس بک پر کیسے لگانے ہیں تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ملوقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ